ناظرین ہم اس چینل پر روحانیت کے بہت سے پروگرام لگا چکے ہیں بہت سارے ویڈیوز ہماری موجود ہیں جن میں ہم نے روحانیت کے بہت سے وظائف بتائے بہت سے ذکر بتائے اور میرے رب کریم کا ایسا احسان ہوا یہ میرے رب کریم کا بہت احسان عظیم ہے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ کہ بہت سی ہماری بہنوں نے جب وہ ذکر کیے اذکار کیے یعنی گھر بیٹھی بہنوں نے جن کو علم روحانیت کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے دیئے ہوئے اذکار اپنے دل و جان سے روح سے کیے تو یقین کیجئے کہ میرے رب کریم نے ان کو بڑے بڑے اچھے خوابوں سے نوازا ہے اور اس وقت بھی وہ ماشاءاللہ روحانیت کی سٹیج میں ہیں بڑے بڑے اچھے خواب آ رہے ہیں اور روحانی شخصیات سے ان کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہیں وہ بھی جاکتے ہوئے یقین کیجئے ناظرین کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی ملاقات وہ بھی جاکتے ہوئے ہونا مسلح پہ بیٹھے ہوئے سجادہ پہ یعنی سجادہ رہ بھی میں مسلح کو کہتے ہیں سجادہ میں بیٹھ کے جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی بنفس نفیس آئے اور ملاقات کی یہ میرے الفاظ نہیں یہ ہماری ان بہنوں کے ان ہمارے جو ہمارے ویورز ہیں جو کہ روحانیت میں جا چکے ہیں لیکن ناظرین یہ ہم نے ذکر تو دے دیے ہم نے وظائف بھی دے دیے اچھے اچھے خواب بھی انہا شروع ہو گئے وہ جو سوچتے ہیں وہ ہونے بھی لاک پڑا جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اللہ رب العزت دینے بھی لاک پڑا ہے تو بعض دفعات تو انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ ان کے موں سے بھی لفظ نکل جاتے ہیں اور وہ حیران ہو جاتی ہیں ہماری بہنیں کہ ایسے کیسے ہو گیا لیکن ایسے تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیونکہ یہ بات روحانیت کی ہے اور روحانیت کا تعلق روح دل اور اللہ رب العزت کے عذکار سے ہے کیونکہ ناظرین اللہ رب العزت نے خور کیجئے کہ روح کے بارے میں کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا چکنی مٹی سے پتلا بنایا اور اس کو رکھ دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں اپنی روح پھونک دوں کس کی روح رب کریم اللہ رب العزت کی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا تو وہ سجدہ وہ آدم کو نہیں تھا وہ اس روح کو تھا غور کیجئے اس آیت کی روشنی میں ناظرین تو بات ہے کہ کیونکہ جب اللہ رب العزت کی روح حضرت آدم علیہ السلام میں ہوگی تو پھر یہی کہا گیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو کیونکہ آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت کی پھونکی ہوئی روح ہے تو اس یہ روح ہمارے اندر بھی وہی موجود ہے روح جس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے ہم اس روح کو کیسے بلاتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ اتنے عظیم و شان رب کریم کی پھونکی ہوئی روح ہے ہمارے اندر تو ہم گناہگار کیوں ہوتے ہیں ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں یہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے جو کہ روح پہ بات ہوگی آج بات ہو رہی ہے روحانیت پہ علم روحانیت کیونکہ روح کا علم علم روحانیت کہلاتا ہے تو آج ہمارے ساتھ آپ پلیز کوشش کریں کہ یہ کچھ وقت نکال کے میں کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کرتا میں نے اپنی کبھی ویڈیوز میں کسی بھی ویڈیو میں میں نے ریکویسٹ نہیں کی ہے یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ علم روحانیت کی بات ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سنیں سمجھیں وقت نکال کے تاکہ یہ چیزیں آپ کے ایک دفعہ گوشہ گزار ہو جائیں آپ سے یہ ان نون نہ رہے کہ علم روحانیت ہے کیا کسی نے بتایا ہی نہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ناظرین علم روحانیت انسانی شخصیت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری پہلو اور ایک باطنی پہلو ظاہری پہلو کو جسم اور باطنی پہلو کو روح کہتے ہیں جس طرح جسم کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ آرام کرتے ہیں سوتے ہیں جاکتے ہیں اڑتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بھی کسی نے کسی طریقے سے آپ اس جسم کو لذت پہنچاتے رہتے ہیں اس کی جو خوراک ہے وہ بھی اس کو مہیا کرتے رہتے ہیں لیکن روح کی خوراک کیا ہے روح کے تقاضے کیا ہیں روح کے تقاضے جو اس کے تقاضے ہیں اس کو کیا کیا چاہیے یہ کیسے سکون حاصل کرتی ہے اسی علم کو علم روحانیت کہتے ہیں ناظرین آئیے استلاحت کی مدد سے علم روحانیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں غور سے سنیے روحانیت کے نکتہ نظر سے انسان کے چار وجود ہیں چار وجود ہیں غور سے سنیے نمبر ایک وجود ناسوتی وجود ملکوتی وجود جبروتی وجود لاہوتی میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں چار وجود ہیں انسان کے کون سے ناسوتی ملکوتی جبروتی اور لاہوتی اس کے ساتھ آپ وجود کا لفظ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی وجود ناسوتی اب وجود کو علم کا نام دیا جاتا ہے وجود بھی ایک علم ہے جس کے معنی نشانیا کے ہیں نشانیا کیا ہے اب بات آئیے وجود ناسوتی اور علم ناسوتی اب غور سے سنیے عالم ناسوتی کیا ہے جس عالم میں یہ وجود جب ہوتا ہے یعنی کہ عالم ناسوتی میں کیا ہوتا ہے جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں ناظرین جس کائنات میں یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات عالم ناسوت کہلاتی ہے یعنی اس کو عالم ناسوتی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا فعل حواس خمسہ ہے حواس خمسہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پانچ حص ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتی ہیں جن میں کھانا پینا دیکھنا سننا اور بولنا ہے اب عالم ملکوتی کیا ہے جیسے وجود ملکوتی اب یہ عالم ملکوتی کی بات ہو رہی ہے یہ ناظرین جو صوفیہ کا عالم ہے یہ عالم طبعی حاجات سے پاک ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے طبعی چیز اس میں نہیں ہوتی اسی طریقے سے عالم جبروتی کیا ہے عالم جبروت سے مراد حق تعالیٰ کے اسماء صفات کا عالم ہے تو اس کے صفات حمیدہ جو اللہ رب العزت کی صفات جیسے زوق شوق تلب سکر سہو اور مہو وغیرہ اس میں آ جانا جن کا تعلق روحانیات سے ہے اب آخری جو چوتھا ہے وہ کونسا ہے عالم لاہوتی عالم لاہوتی اس کے معنی عالم ذات سے بھی لیے جاتے ہیں یہ عالم جو مادیت ہوتی ہے یعنی ٹھوس اشیاء ان سے بالکل پاک ہوتا ہے اب ناظرین روحانیت ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی قربت کے حاصل کرنے کو روحانیت کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا تو کیا ہے رب تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے یہ جو چاروں وجود ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے الگ الگ سے جو ہے وہ نصاب ہوتے ہیں الگ الگ اس کی کیٹیکریز ہوتی ہیں الگ الگ اس کی سٹیڈیز ہیں جیسے عالم نصود کی تعلیم تربیت کے لیے جو ہے وہ علم شریعت موجود ہے کیونکہ کیسے آپ نے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے رہنا کیسے شادی کرنی کیسے بیوی کیسے ماں باپ کیسے بچے یہ تمام چیزیں جو پائی جاتی ہیں تعلیم تربیت اس کے لیے جو کی جاتی ہے علم شریعت اور احمال شریعت اس کا نصاب مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مجموعہ قوانی کیونکہ جو اس قسم کے جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے قرآن کریم کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں سورہ بکرہ سورہ نصاب وغیرہ وغیرہ جو باقی سورہ مبارکہ ہیں ساری ان میں بھی اللہ رب العزت نے سارے احکام نازل کیے جو کہ شریعت کہلاتے ہیں اور اس کی شریعت کی جو تدریس ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ناظرین وہ عام ٹیچر سکول کالجز وغیرہ میں نہیں ہیں یہ علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ اس کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں وجود ملکوتی جو ہوتی ہے اس کی جو تعلیم و تربیت یعنی علم طریقت اور عامال طریقت کا نصاب وہ بھی الہدہ سے مقرر ہے انسان کا اپنے باطن میں اخلاص پیدا کرنا جیسے میں جو ہے جسم میرا جسم ہے اور میرے جسم کے اندر روح ہے اب میں نے جو میری روح ہے اس کو میں نے کس طریقے سے ایسے پاک کرنا ہے ان دونوں کا جو آپس میں انٹریکشن ہے اس سے میں نے جو زندگی گزارنی ہے میں نے اپنا ظاہر اور اپنے باطن پر جو خصوصی توجہ دینی ہوتی ہے ملکہ اس کی تدریس کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء پہ نہیں آتی وہ کس پہ آتی ہے وہ پیرے کامل کے ہاتھ میں ہوتی ہے پیرے کامل ایک نئی آپ نے کٹیگری سن لی ٹھیک ہے ناظرین اب وجود جبروتی وجود جبروتی کی تعلیم و تربیت کا نساب جو ہے وہ ناظرین جو علم المعرفت اور عامال معرفت میں اس میں آتا ہے اب معرفت ایک نئے لفظ آپ نے سن لیا معرفت کے لفظی معنی ناظرین تدبر اور تفکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوچنا سمجھنا یا کیسے ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ اگر میں کر رہا ہوں تو کیا یہ غلط ہے شریعت میں اس کا کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ناظرین وجود جبروتی اب اس کو روحانی اسطلاح اور معرفت میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی سے ہم لوگ خیر اور شر کو پہچانتے ہیں کیونکہ چراغ شریعت روشنی میں ہم کیونکہ اس میں تدبر اور اس سے جو ہے اس کا ادراک کرتے ہیں جانتے ہیں غلط کیا ہے صحیح ہے اور خیر اور شر کو پہچانتے ہیں اس لیے اب یہ کون سکھاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی کس پہ آتی ہے پیرے کامل پہ آتی ہے دوبارہ لفظ پیرے کامل پہ شروع ہوا ٹیچر علماء اکرام یہ تو سب ہو گیا اب یہ پیرے کامل کیا ہوتے ہیں ناظرین اس کا بھی آپ بتائیں گے اب جو چوتھا وجود ہے وجود لاہوتی ناظرین وجود لاہوتی کے معنی تعلیم و تربیت کے جو اس کا نساب ہوتا ہے اس میں جو علمی حقیقت اور عامال کی حقیقت ہوتی ہے جس کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے میں پہلے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وجود جبروتی میں جو ہے وہ سٹیڈی ہوتی ہے ادراک کرنا ادراک کرنا سمجھنا روشنی میں شریعت کی روشنی میں آپ غلط کیا کر رہے ہیں آپ صحیح کیا کر رہے ہیں اب جو بات ہو رہی ہے وجود لاہوتی کی اس میں کیا ہے کہ حقیقت کو جان لینا پہچان لینا کہ ہی نہیں یہی حقیقت ہے شرقی طرف تم نے جاننا ہی نہیں اور پھر یہ جو اس کی تدریس ہوتی ہے جو سکھایا جاتا ہے وہ پیرے کامل ہی آپ کو سکھاتا ہے یہ تیسری ذمہ داری پیرے کامل پہ آگئی پیرے کامل کا بھی بتاتے ہیں آپ کو ناظرین اب اس علم کی بدولت یعنی وجود لاہوتی کے علم کی بدولت سالک جو کہ اللہ رب العزت سے ہر وقت سوال و جواب میں رہتا ہے وہ اللہ تعالی کی بدگی کے نتیجے میں کچھ بھیدے الہی بھی کچھ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ بھیدے الہی سے کیا ہوتا ہے جب وہ اسے آگاہ ہوتا ہے تو انسان نفس شیطانی اور خب دنیا کے شر سے نجات پا لیتا ہے نجات پا لیتا ہے اور ناظرین اب بات آتی ہے جو پا لیتا ہے کس کی وجہ سے پا لیتا ہے کون اس کو یہ سب کو سکھاتا ہے پیرے کامل ناظرین پیرے کامل کا سسلہ چلتا 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 کہاں پر جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہی وہ آلہی وسلم پہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت کے قانون لاغو کر کے بھی بتائے جب قرآن پاک نازل ہوا وہ بھی بتائے اس کے بعد آپ نے انگلیش میں انپلیمنٹیشن کہتے ہیں لاغو کر کے ان پہ ایکٹ کر کے ان کو اپنے اوپر لاغو کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھیں کہ انسان کیسے شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ہم کو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ یہی جو ہے یہ پیر کامل کی لڑی رسول اللہ تک جاتی ہے پیر کامل اس انسان کو جو ہے وہ کامل کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت پر عامل طریقت پر کامل اور حقیقت کا حامل ہو وہ سب کچھ جانتا ہو اس میں شر کے نام کی آپ کو چیز نظر نہیں آنی چاہیے اور وہ سلسلہ بیعت جو ہے وہ اس کا سلسلہ بیعت اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح ثابت ہو صوفیہ کی زبان میں ناظرین اس کو شیخ بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ اپنے عرب ملکوں کے جو شیخ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شیخ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ مکمل شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن ناظرین اس چیز کو دیکھنا کس نے ہوتا ہے کہ پیر کامل پر کون عمل کر رہا ہے کون ایسا ہے ناظرین جو واقعی کہلانے کے لائک ہوتے ہیں مجھے اگر آپ یوٹیوب پہ یہ سن رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ میں پتہ نہیں کتنا اچھا شخص ہوں میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں اللہ کی طرف لگاتا ہوں لیکن میری اصلیت وہ لوگ جانتے ہیں جو میرے ساتھ اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے اگر کہ یہ شخص واقعی اپنی زندگی میں اس کا لین دین اس کا طور طریقہ یہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ کتنا عمل کرتا ہے آپ کے سنت پہ کتنا عمل کرتا ہے نمازوں کی پابندی کتنا کرتا ہے قرآن کریم کی تعلیم کتنا کرتا ہے عام زندگی میں یہ جو لین دین ہے جب یہ شاپنگ کرنے جاتا ہے تو اس کا لین دین کیسا ہوتا ہے اور جب اس کے گھر مہمان آئے تو ان کے ساتھ کیسا سلو کرتا ہے عام دوستوں میں اس کا کیسا اٹھنا ہے اور یہ کہیں شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے تو نہیں ہے جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے کہ اس شخص نے کہیں شرافت کا لبادہ تو نہیں اوڑا ہوا کہ یہ لوگوں کو دھوکا تو نہیں دے رہا یہ اپنے وعدے کا کتنا پکا اور سچا ہے اس کے علاوہ اس کے اپنے گھر والے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو کاؤنٹ کرتی ہے ناظرین دوسرا کہ جب میں کسی کو ذکر دیتا ہوں کسی کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جب یہ ذکر کرنا ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے اس میں میں کوئی اور میرا کوئی اپنا کوئی حسد کوئی بغض کوئی کینہ پر بھی کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے میں کیا یہ علم بیچ تو نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں ناظرین اس شخص پر لاغو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پیرے کامل سمجھے ٹھیک ہے ناظرین اب بات کریں ناظرین کہ بغیر کسی شعوری کوشش کے اگر شعوری کوشش کے بغیر سمجھے ایک تو ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ناظرین تو مجھے اس کی خبر آئی تو میں نے کہا ہاں مجھے یہ علم ہو گیا لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو اور مجھے میرے دل میں کوئی چیز آ جائے اس واقعہ یا شعہ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا علم ہو جائے کہ ایسا اس بندے کے ساتھ ہوا ہو گا یا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ تو اس قسم کے علم کی ہو جانے کو علم روحانیت میں وجدان کی کیفیت کہتے ہیں وجدان جسے عام سائنسی زبان میں آپ چھٹی حص کا نام دیتے ہیں گورے یعنی انگریز لوگ اس کو سکست سینس کا نام دیتے ہیں ناظرین اور علم روحانیت میں ہم اسے وجدانی کہتے ہیں ناظرین صوفیہ اکرام کے نزدیک وجدان وہ ایسی واردات یا ایسا ایک عمل ہے جس میں تجلیات ہیں جو بارگاہ الہی سے اللہ رب العزت کی طرف سے سالک یعنی جو اللہ رب العزت سے سوال و جواب کرتا رہتا ہے باتیں کرتا رہتا ہے اس کے قلب یعنی دل پر وارد ہو جاتی ہیں جس سے جو سالک جس کو ہم روحانیت میں جس کو ہم سالک کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ یہ بھید جب نازل ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں سمجھ جاتا ہے جو عام لوگ نہیں سمجھوتے اور اس کے بعد اس کو رب کریم سے عشق ہو جاتا ہے اور وہ رب کریم سے ایسا جوڑ جاتا ہے کہ پھر وہ کہہ اٹھتا ہے عام میری زبان میں وہ کہے گا تو کہے گا سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا اے میرے رب تُو نے مجھے سب کچھ اتا کر دیا یا میرے مولا کریم میں تجھ سے راضی ہو گیا اب تُو بھی مجھ سے راضی ہو جا اگر عام کوئی شخص جس پہ اللہ رب العزت کہ ایسے کرم ہو جائیں تو یقین کیجئے کہ بعض دفعہ وہ کیا اٹھتا ہے آئی لاب یو اللہ جی اے میرے مولا کریم تُو واقعی دل سے زبان سے میں یہ کہتا ہے علم اليقین اینل یقین قلب اليقین ہر قسم کے یقین سے بنا کیا اٹھتا ہے کہ واقعی تُو میرا رب ہے یا رب العزت تُو واقعی اس لائق ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں اور رب سے جب انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے سوڑتا ہے اڑتا ہے سب اللہ رب العزت کی محبت میں وہ کرتا ہے اگلی ایک ہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں صرف اور صرف روح کے مطلق بات کریں گے یہ تھی علم روحانیت آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اپنا وقت دیا آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ علم روحانیت کیا ہوتی ہے باقی ان ڈیپت ہر چیز کا علم ہوتا ہے جس میں جب جاتے ہیں تو پھر اور اور شاہیں نکلتی جاتی ہیں جزاکم اللہ ہے اللہ ہم سب لوگوں کے دل میں اللہ رب العزت کی صحیح محبت لائے اور ہم اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پائیں تاکہ ہم شریعت پہ بھی عمل کر سکیں اور اللہ کے ڈر کی ویسے ہم جھوٹ بولنا دھگا دینا کسی کو دھوکا دینا سب کو چھوڑ دے تاکہ ہم نفس مطمئنہ بان جائیں تو ناظرین یہ تین جو نفس ہوتے ہیں نفس لمارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہم نفس مطمئنہ بان جائیں نفس امارہ وہ ہوتی ہے جو نفس شیطان کے جو ہے وہ جنگل میں چلتا ہے شیطان کے انڈر کنٹرول چلتا ہے نفس لوامہ میں ناظرین انسان ملہ جل عمل ہوتا ہے وہ برائی تو کرتا ہے لیکن اس کا نفس اس کو روکتا بھی رہتا ہے روکتا بھی رہتا ہے کہ یہ مت کرو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے گا تو نفس مطمئنہ جب آپ پیر کامل بان جاتے ہیں جب آپ اللہ کے بندے خاص بان جاتے ہیں جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں میں نے اس کے مطلعہ کام بتایا کیونکہ جو تینوں نفس کی کنڈیشن میں ایک ویڈیو لگا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں علم روحانیت میں نفس سے کیا مراد ہے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی عفض و آمان میں رکھے آمین مطلعہ